میکسیکن کباب کی ریسپی اسلام علیکم کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خریش ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت زبردست میکسیکن کباب کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ایزی بن جاتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے لئے چیزوں پر بھی نہیں ضرورت ہے میں آپ کو بتا دوں آپ کو کیا چاہیے اس کے لئے کیمہ میں نے لیا ہے ہاف کے جی کیمہ لے لیا ہے میں نے بیف کا اور اس میں میں ایڈ کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی ہم نے کیا ایڈ کیا ہے یہ خوشک دھنیا پاودر ہے ٹو ٹی سپون زیرا پاودر ٹو ٹی سپون گرین چیلیز پیسی ہوئی یا تقریبا ون ٹی سپون ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی یوز کر سکتے ہیں لیسن ایدر کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون نمک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یوز کر سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے 1.5 ٹی سپون لیا ہے چونکہ اس میں گرین چیلیز ہیں تو ریڈ چیلی ہم تھوڑی ڈالیں گے آپ اگر زیادہ پسند کرتے ہیں دیکھیں ہواب بہت زیادہ اس وجہ سے میں اس کو ڈھاک رہی ہوں بار بار کے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے سبز دھنیا ہم ایڈ کریں گے چاپ کیا ہوا تقریبا 4 ٹیبل سپون اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ اتنا پسند نہیں آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالے جو ہیں اچھے سے گوشت کے اندر جذب ہو جائیں اگر آپ کے پاس اس کو مرینیشن کا ٹائم ہے تو آپ اس کو دو گھنٹے کے لئے مرینیٹ کر دیں مرینیٹ کریں اگر ٹائم ہے تو ٹو آرز کے لیے اگر نہیں ہے تو ہم اس کو کم کم آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے مرینے کر کے اگر کریں گے ہم پرائی پین میں گریز کر لیں گے سارے پرائی پین کو اب ہم کمی کو ہاتھ کی مدد سے اس میں پھلائیں گے آپ کے ہینڈ بوش ہونے چاہیے اور ایک دفہ اس کو پھر سے مکس کر لیے ہم نے بھی ہون نہیں کیا اب ہم یہ کیما جو ہے کھائیں گے اور اس کو سارے پرائی پین میں کھلا دیں گے اس طریقے سے کباب بنا کے چیک کریں یہ بہت دیسری بھی بنتے ہیں ہم نے نسی بھی جلدی بن جاتے ہیں ایک سی لیئر رہتی چاہیے سارے کباب میں سارے پرائی پین میں ایک سی لیئر رہنے چاہیے کہ ہی سے موٹار میں ہی سے بارید سی حیرت ہونا چاہیے یہ ہے تو مکہ ہوگا ہوں ڈھککے پکائیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ تک ہم ایک سائٹ سے اس کو پکنے کے لیے رکھ جائیں گے کیما پانی چھوڑے گا اور اچھے سے گل جائے گا تو پھر ہم اس میں کٹس لگائیں گے دیکھئے کیما نے پانی چھوڑ دیئے اور اسی پانی میں کیما اچھے سے گل جائے گا یہاں کیا ہے ٹھیک نے بھی دیئے ہموں نے پانی چھوڑے ہمیں گے ہمیں گے تقریباً آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب ہم اس کو کباب کی صورت میں کٹ لیں گے کباب کی شیپ میں یوں باکست باکست esto ! باکست دیکھیں اب ہم نے اس کو یہ کٹس لگا لیے اور دو سے تین منٹ اور پکانے کے بعد ہم ان کو پلٹ دیں گے دیکھیں اس کو تقریب ان دارت منٹ ہو گئے اب ہم اس کے سائٹ پلٹ دے جائیں گے دیکھیں دوسری طرف سے بھی پانی خوشک ہو گیا اب ہم یہاں پہ اس میں بھی ڈالیں گے چھاروں طرف سے تک کہ ہم اس کو گولڈن کر لیں اور کوئلے کو میں نے فلیم میں رکھا ہوا ہے اینڈ میں ہم اس کو کوئلے کی سموک دیں گے دیکھیں ایک سائٹ سے گولڈن ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کی سائٹ کینٹ کریں گے کیمے نے جتنا پانی خوڑا تھا وہ کچھ ہو چکا ہے ہم اس کو ٹو پی پیز میں کٹ کریں گے ہم اس کے سائٹ سے گولڈن کریں گے پھر ہم اس کی سائٹ سے گولڈن کریں گے دیکھیں ایک سائٹ سے گولڈن ہو جائیں گے اب ہم اس کی سائٹ چینز کر دیں گے دیکھیں دیکھیں کچھ خوبصورت کا لڑا ہے اس کی سائٹ سے گولڈن کریں گے اس کی سائٹ سے گولڈن کریں گے اس کی سائٹ سے گولڈن کریں گے اور بس اس کو ٹو مینٹ سے دوسری سائٹ سے پھرائے کریں گے دیکھیں اب ہم کوئلے کا دھواں دیں گے اس کو اور فلیم کو ہم بلکل لو پہ کر دیں گے اور اس کی اوپر یہ دیکھیں کوئلے کو ہم نے گرم کر لیا اچھے سے یہ گھی ڈال کے ہم اس کو ڈھک دیں گے دیکھیں اچھے سے سموک آ جائے گی صرف ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے سموک دیں گے اور بہت زبردست سی سموک آ جائے گی کباب میں مورد موسیقا موسیقا موسیقا